بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کے پہلے عشرے میں کسی بھی دن تسبیح کے صرف دس دانوں پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے آخری دانے پر انگلی رکھتے ہی آپ کا نصیب کھول جائے گا رزق آ جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کے پہلے عشرے میں دس دن ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی برکت والے رحمت والے دن ہوتے ہیں پہلے عشرے کے دس دن اور تسبیح کے دس دانے آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیں گے ہر مراد پوری کر دیں گے اور آپ کا نصیب کھول جائے گا اللہ کے فضل کے ساتھ کہا جاتا ہے یہ مہینہ اتنی عظمت والا ہے اتنی رحمت والا ہے کہ پورے گیارہ مہینے تک جنت کو سجایا جاتا ہے اسے خوبصورت بنایا جاتا ہے اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں صرف رمضان کی آمد کے لیے رمضان کے مہینے کے لیے اللہ پاک نے ہم سب کو ایک بار پھر ماہ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے نوازا ہے میں سب بھائیوں اور بہنوں کو رمضان کا پہلا عشرہ مباری کہتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مالک وہ پروردگار اس پہلے عشرے میں ہمارے گناہ معاف فرما کر ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے ہمارے نصیب کو کھول دے ہمیں رزق دولت سے مالا مال فرما دے کیونکہ پہلا عشرہ رحمتوں کا عشرہ ہوتا ہے اور جو کوئی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے وہ سمجھ لے دنیا کی ہر نعمت سے محروم رہ جاتا ہے وہ رحمت رزق بھی ہو سکتا ہے دولت بھی ہو سکتا ہے نیک اولاد بھی ہو سکتا ہے نکاح بھی ہو سکتا ہے اچھا کاروبار بھی ہو سکتا ہے یہ سب اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں دنیا کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے تسبیح کے صرف دس دانوں پر یہ عمل پر لینا ہے ہر دانے پر جو مانگ لوگے وہ مل جائے گا پہلے عشرے کے اندر اندر آپ کے نصیب کے دس دروازے جمک جائیں گے آپ کی قسمت کے دس دروازے کھل جائیں گے آپ کے لیے رزق کے دس دروازے کھل جائیں گے آج میرے کہنے پر دس بار آپ نے یہ پڑھ کر دیکھ لینا ہے گربت ہو تنگ دستی ہو بے روزگاری ہو بے اولادی ہو رشتہ نہ ہو رہا ہو سب کچھ انشاءاللہ آپ لوگ پا لوگے یہ دن اتنی برکت والے ہیں اگر میں بار بار آپ سے کہوں کہ اس عمل کو کر لینا اس عمل کو کر لینا اگر میں بار بار کہتا رہوں تو بہت سارا وقت لگ جائے گا لیکن میری یہ بات ختم نہیں ہوگی اس لیے میری اب تمام بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ رمضان کے اس پہلے عشرے میں کسی بھی دن یہ عمل کر سکتے ہیں اور اس کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں سب کے لیے اجازت عام ہے بس جب بھی اس عمل کو کریں تو وضو لازمی کر لیں اللہ نے چاہا تو آپ کا کوئی کام نہیں رکے گا جس کام کو آپ ناممکن سمجھ بیٹھے ہیں وہ بھی ممکن ہو جائے گا جس کام کو آپ اتنا مشکل سمجھ بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں یہ پورا ہو پائے گا کہ نہیں پتہ نہیں میں اس میں کامیاب ہو پاؤں گا کہ نہیں پتہ نہیں یہ کام میرے لیے کیسا ہوگا انشاءاللہ یہ سارے کی ساری مشکلیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی اس عمل کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے وضو کر لیں ان دس دن کے اندر اندر کسی بھی دن وضو کر کے آپ لوگ ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں تسبیح جب آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لینی ہے تو تسبیح کے ہر دانے کے اوپر آپ لوگوں نے پڑنا ہے سب سے پہلے پہلے دانے کے اوپر ہاتھ رکھیں اور آپ نے پڑنا ہے پھر دوسرے دانے پر جب آپ نے انگلی رکھنی ہے یا انگوٹھا رکھنا ہے تو آپ نے پڑنا ہے تسبیح کے ہر دانے کے اوپر آپ لوگوں نے یہی عمل پڑنا ہے پہلے دانے سے لے کر دسویں دانے تک آپ نے یہ عمل پڑنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اولو آخر درود ابراہیمی وہ لازمی پڑنا ہے اس کو پڑنا نہیں بھولنا دوستو کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی درود پاک ایک ایسی طاقت ہوتی ہے کہ جو آپ کی دعا کو آسمانوں تک لے جاتی ہے اگر درود پاک کے بغیر دعا مانگی جائے تو آپ کی دعا آسمان کے درمیان میں لٹکتی رہتی ہے اور اوپر نہیں جاتی جب تک کہ آپ لوگ درود پاک نہیں پڑ لیتے اس لیے اس عمل کو جب آپ نے کرنا ہے تو سب سے پہلے شروع میں درود پاک پڑ لینا ہے اس کے بعد آخر میں درود پاک پڑ کر آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے اور ایک میری بات آپ اپنے پلے بھاند لیں کہ پہلے عشرے میں دس دانوں پر یہ عمل پڑنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس وقت ہے میں اور بھی زیادہ ثواب کمانا چاہتا ہوں نیکیاں کمانا چاہتا ہوں میں دس سے زیادہ بار بھی پڑ سکتا ہوں تو اس کے لیے آپ کو دس سے زیادہ بار پڑنے کی بھی اجازت ہے کہ آپ لوگ جتنی بار چاہیں اس کو پڑ سکتے ہیں ظاہر سی بات ہے ماہ رمضان ہے یہ مہینہ بہت برکت والا ہے اور دس بار پڑنے میں تو صرف دو سے تین منٹ ہی لگیں گے لیکن جو بھائی اور بہنیں چاہتی ہیں کہ وہ زیادہ بار پڑ لیں تو وہ زیادہ بار بھی پڑ سکتے ہیں اس عمل کو میرے تمام بھائی اور بہنیں لازمی کریں کیونکہ اس مہینے میں ہر عمل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور اس مہینے میں مومن کا رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ افتاری کے وقت سہری کے وقت کتنا کتنا رزق ہماری دسترخان پر لگا ہوتا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں رمضان کا خاص خیار رکھو کیونکہ یہ اللہ تعالی کا مہینہ ہے جو بڑی برکت والا اور بلند شان والا ہے آپ خود اندازہ فرما لیں کہ یہ اللہ تعالی کا مہینہ ہے اور جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کا عجر وہ اللہ تعالی خود عطا فرماتا ہے وہ جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا عجر عطا فرماتا ہے کوئی بندہ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس کی ذات کتنی بڑی ہے اور اس کا عجر کتنا بڑا ہوگا اس لئے اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمہارے لئے گیارہ ماہ چھوڑ دیئے ہیں جن میں تم کھاتے ہو اور پیتے ہو اور ہر قسم کی لذتیں حاصل کرتے ہو مگر اس نے اپنے لئے ایک مہینے کو خاص کر لیا ہے یہ ایک مہینہ ہی ہمارے سارے کے سارے کاموں کو سنوار دے گا میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کر دیں اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ